حسن علی خیر کو سردر سے اختلافات مہنگے پڑ گئے سومالیہ کی پارلیمنٹ نے وزرعظم حسن علی خیر کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بنا کر انہیں منصب سے ہٹا دیا نائب وزرعظم مہدی محمد غلید کو بولی وزرعظم مقرر کر دیا گیا ہے غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق سومالیہ کی وزرعظم اور سردر کے درمیان اختیارات کی جنگ چل رہی تھی اور اس دوران ادم اعتماد کی تحریک لائی گئی پارلیمنٹ میں ایک سو ستر قانون سازوں نے وزرعظم کے خلاف ووٹ دیا جبکہ صرف آٹھ ووٹ حق میں پڑے وزرعظم حسن علی خیر اگلے برس فوری میں مقررہ وقت پر انتخابات کے نقاط پر اسرار کر رہے تھے جبکہ سردر التوا کے حق میں تھے سردر محمد الہی محمد کی دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزرعظم مہدی محمد غلید کو عبوری وزرعظم مقرر کر دیا گیا ہے عبوری وزرعظم کے تقروری کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد حکومت کے منصوبوں کو جاری رکھنا ہے فرمالیہ کے سردر کے حامی سابق وزرعظم پر ملک کے سیکیورٹی کے حالات کو بہتر بنانے میں ناکامی کا الزام بھی آئیت کرتے ہیں پارلیمنٹ کے سپیکر محمد مرسل شیخ عبداللہمان نے کہا ہے کہ حکومت واضح کے مطابق ایک شہری ایک ووٹ کی تیاری کے لیے واضح منصوبہ بنانے میں ناکام ہو گئی تھی وزرعظم حسن علی خیر اور صادر محمد عبداللہی محمد کے دمیان اختلافات کے نقاط کی حوالے سے شدید اختلافات تھے